موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کی جانب سے چلائے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد مشاہد آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انفرادی فرق یعنی کی انڈیویجوال ڈیفرنسز عزیز طلبہ اب ہم آپ کو انفرادی فرق کے اقسام کو بتانے کی کوشش کریں گے یعنی کی ٹائپس آف انڈیویجوال ڈیفرنسز انفرادی فرق کے اقسام کو مختلف ماہرین نے مختلف طریقوں سے بتانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو ہم اندرون انفرادی فرق یعنی کی انٹرا انڈیویجوال ڈیفرنسز کہتے ہیں اور دوسرا باہمی انفرادی فرق یعنی کی انٹر انڈیویجوال ڈیفرنسز انٹرا انڈیویجوال ڈیفرنسز سے مراد ایک ہی شخص کے اندر پایا جانے والا مختلف فرق جس کو ہم جانچ سکتے ہیں یا ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کو ہم انٹرا انڈیویجوال ڈیفرنسز یعنی کی اندرونی انفرادی فرق کہتے ہیں اس کو ہم مثالوں کے ذریعے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو دلچسپیوں کے اعتبار سے مزامین میں یقصہ طور پر دلچسپی نہیں رکھتا مثلا ایک طالب علم وہ انگریزی مضمون سماجی علوم کے مضمون اور سائنس کے مضمون میں یقصہ طور پر دلچسپی نہیں لے سکتا اگر آپ کسی طالب علم سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو سب سے بہتر مضمون پڑھنے میں کون سا لگتا ہے یا آپ کس مضمون میں سب سے زیادہ دلچسپی لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہی شخص سائنس سبجیکٹ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے لیکن اردو یا سماجی علوم میں اس کی کم دلچسپی ہے اسی طرح سے اگر کھیل کوت کا آپ پوچھیں گے سپورٹس اور گیمز کے بارے میں پوچھیں گے تو ایک ہی شخص ایک کھیل کو زیادہ پسند کرتا ہے دوسرے کھیل کو کم پسند کرتا ہے اور تیسرے کھیل میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لیتا اسی طرح سے آپ کھانے پینے کے اعتبار سے ایک شخص سے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے تو وہ آپ کو مختلف جواب دے گا اور اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا نہیں پسند ہے تو بھی وہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کرے گا اگر آپ گوھر کریں گے کہ ایک ہی انسان ہے جس کی پانچ انگلیاں ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو ایک ہی انسان کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں کوئی چھوٹی ہے تو کوئی بڑی ہے تو اس قسم کے فرق کو ہم اندرون یعنی کی انٹرا انڈیویجول ڈیفرنسز کے نام سے بھی جانتے ہیں جس میں ایک ہی شخص کے اندر مختلف قسم کا فرق پائے جاتا ہے خواہو دلچسمیوں کے اعتبار سے ہو روئیوں کے اعتبار سے ہو مثال کے طور پر ایک ہی شخص کا روئیہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا روئیہ مصبت ہوتا ہے اور جس کو نہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا روئیہ مختلف ہوتا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان کا مختلف حالات میں مختلف مقام پر مختلف جگہوں پر مختلف نفسیاتی قیفیت میں روئیوں میں تبدیلی آیاتی ہے یا کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جسمانی طور پر بہت سہت مند ہے لیکن ذہنی طور پر وہ پسماندہ ہے یا کند ذہن ہے برخلاف اس کے کبھی کبھی یہ بھی بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک انسان جسمانی طور پر تو مختلف قسم کی بیماریوں سے دو چار ہے لیکن ذہنی طور پر وہ آلہ ذہین ہیں تو ہم ان تمام قسم کے فرق کو ہی اندرون انفرادی فرق یعنی کی انٹرا انڈویجوال ڈیفرنسز کہتے ہیں عزیز طلوہ اب ہم آپ کو انٹر انڈویجوال ڈیفرنسز یعنی کی باہمی انفرادی فرق کو بتانے کی کوشش کریں گے باہمی انفرادی فرق یعنی کی دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین پایا جاننے والا فرق جس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں جانچ کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم دو افراد کو جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے معازنہ کریں گے فرق کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ فرق بہت ہی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے مثال کے طور پر لمبائی اگر آپ دیکھیں گے ہائٹ دو شخص کی ایک ہی عمر کے دو بچوں کو آپ لے لیجئے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دونوں بچوں کی لمبائی میں یا ہائٹ میں فرق ہے ایک بہت زیادہ لمبا ہے تو ایک بہت زیادہ چھوٹا ہے اسی طرح سے آپ ان کے وزن کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے تو یہ ہمیں پتا چلے گا کہ دونوں افراد کے وزن میں بھی فرق پائے جاتا ہے اسی طرح سے آپ جسمانی دوسرے قسم کے کارکردگی یا اسکلز کا بھی آپ فرق بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں اب آپ کو ہم ذہنی اعتبار سے دو افراد کے فرق کو بتاتے ہیں ذہنی فرق یعنی کی دو افراد کے ذہنی صلاحیت کے معبین بھی فرق پائے جاتا ہے کسی بھی دو افراد کی ذہانت یا ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ہم اگر اس کی جانچ کرے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں تو پتا چلے گا کہ ایک فرد آلہ ذہین ہیں تو دوسرا فرد ادنا ذہین ہیں اسی طرح سے ہم جذباتی پہلوں کو لے لیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ دو فردوں کے معبین جذبات میں بھی تبدیلی ہے یا اس میں بھی فرق ہے کوئی شخص اگر تھوڑی سی بھی خوشی مل جائے تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا اسی طرح سے ایک فرد تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اسی طرح سے ہم غصے کی حالت لے لیں تو کسی فرد کو ہر بات پر غصہ آتا ہے دوسرے فرد کو غصہ کم آتا ہے اور اسی طرح سے تیسرے فرد کو بلکل ہی غصہ نہیں آتا ہے ذہنی اعتبار سے بھی دو افراد میں فرق پایا جاتا ہے یعنی کہ ذہنی صلاحیت یا اس کو ہم نفسیات کی زبان میں آئیکیو بھی کہتے ہیں اگر ہم دو افراد کے آئیکیو کا ٹسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دو افراد کا آئیکیو ایک جیسا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیکیو کی بنیاد پر بھی دو افراد میں فرق پایا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دلچسپیوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو دو افراد ایک دوسرے سے منفرد ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں فرق پایا جاتا ہے اور یہ فرق مزامین کے پڑھنے کا فرق ہو کھیل کود میں دلچسپی لینے کا فرق ہو یا کھان پان میں فرق ہو اگر ہم دلچسپیوں کے اعتبار سے مختلف طلبہ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کون سا مضمون پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک طالب علم کو اردو مضمون سب سے زیادہ پسند ہے تو دوسرے طالب علم کو سائنس مضمون سب سے پسند ہے تو تیسرے طالب علم کو ریاضی پڑھنا سب سے اچھا لگتا ہے اسی طرح سے ہم اگر ڈشیس کی بات کریں کہ آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے تو ہمیں ہم کو گوشت زیادہ پسند ہے دوسرا کہے گا ہم کو مچھلی کھانا زیادہ پسند ہے تیسرا کہے گا ہم کو سبزی کھانا پسند ہے اسی طرح سے ہم کھیل کود میں بھی دلچسپیوں کی بات اگر طلبہ سے پوچھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کسی طالب علم کو انڈور کھیل سب سے زیادہ پسند ہے تو دوسرے طالب علم کو آؤٹڈور گیم سب سے زیادہ پسند ہے آؤٹڈور کے معاملے میں بھی اگر ہم سٹڈنٹ سے پوچھیں تو یہ ہم کو پتا چلے گا کہ کسی کو فٹبال کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے تو کسی کو کرکٹ کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے کسی کو لان ٹینیس کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے تو کسی کو بیڈ مینٹن کھیلنا پسند ہے اگر ہم اسی طرح سے انڈور کھیل کی بات کریں تو کسی کو ٹیبل ٹینیس کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے کسی کو لوڈو کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے تو کسی کو چس کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے بہرکیف اگر ہم دلچسپیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو مختلف افراد میں فرق پایا جاتا ہے اسی طرح سے روئیے کے اعتبار سے بھی دو افراد میں فرق پایا جاتا ہے ایک فرد مصبت روئیے کا ہوتا ہے یعنی کی پوزیٹف اور دوسرا فرد منفی روئیے کا ہوتا ہے یعنی کی نگیٹیب جو فرد مصبت روئیے کا ہوتا ہے ہر چیز میں اس کے مصبت پہلوں کو ڈھوڑنے کی یا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سے جو بچہ یا جو شخص منفی روئیے کا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں منفی پہلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سے اگر ہم رجحانات کی بھی بات کریں تو دو افراد میں رجحانات میں بھی فرق پایا جاتا ہے رجحانات کو ہم اپٹیٹیوٹ کے نام سے جانتے ہیں یعنی کی پیدائشی طور پر کسی مقصود صلاحیتوں میں کسی مقصود شعبے میں انسان کے اندر فرق پایا جانا اور یہ رجحانات ان صلاحیتوں کو کہتے ہیں جو کی ایک بچہ پیدائشی طور پر لے کر کے پیدا ہوتا ہے اور ان تمام رجحانات کو اپنے دلچسپیوں کے ذریعے وہ وقتاں فوقتاں ظاہر کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک بچہ جب کبھی بھی اس کو وقت ملتا ہے میتمیٹکس کے پرابلمز مقصود کو وہ سالو کرتا رہتا ہے یا ریاضی کے سبق کو پڑھتا رہتا ہے تو دوسرا لڑکا کوئی مقصود کھیل کو کھیلتا ہے تو تیسرا لڑکا لٹریچر یا عدب کو پڑھتا ہے یہ تمام اس لیے ہوتا ہے کی ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ پیدائشی طور پر رجحانات ہوتے ہیں اور ہر ایک انسان مقصود رجحانات کو لے کر کے پیدا ہوتا ہے اور ان کو وہ وقتا فوقتا نمودار کرتا رہتا ہے اسی لیے والدین اور اسادزہ کی یہ ذمہ داری ہے کی بچوں کے مقصود رجحان کو دیکھتے ہوئے ان کو اسی میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں اسی طرح سے آپ اخلاقی وہ کردار کے اعتبار سے دیکھیں تو دو افراد یا مختلف افراد ایک دوسرے سے منفرد یا الگ ہوتے ہیں ایک بہت حسن سلوک والا ہوتا ہے تو دوسرا بلکل ڈرائی نیچر کا ہوتا ہے ایک سب سے مل جل کر کے رہنا پسند کرتا ہے تو دوسرا بلکل الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے اسی اعتبار سے ہم اگر پوری شخصیت کو دیکھیں تو دو افراد کے مامین شخصیت کے مختلف پہلوں خواہ وہ ظاہری پہلو ہو یا باطنی پہلو ہو ان میں فرق پائے جاتا ہے اور انہی تمام فرق کو ہم انٹر انڈیویجول ڈیفرنسز یا باہمی انفرادی فرق کہتے ہیں عزیز طلبہ اب ہم آپ کو انفرادی فرق کے مختلف پہلوں کے بارے میں بتائیں گے جو کی اس طرح سے ہے جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے جذباتی پہلو کے اعتبار سے دلچسپی کے اعتبار سے برتاؤ کے اعتبار سے رجحانات کے اعتبار سے روئیوں کے اعتبار سے تعلیمی تحصیل کے اعتبار سے اقتصابی فرق کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے عزیز طلبہ اگر ہم جسمانی فرق کے مختلف پہلوں کا سرسری طور پر جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دو افراد کے مابین یا دو انڈویجوال کے مابین ہم مختلف اعتبار سے مختلف پہلوں کے اعتبار سے انفرادی فرق کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں ابھی ہم نے آپ کو مختلف پہلوں کو بتانے کی کوشش کی ہے اگر ہم انفرادی فرق کے مختلف پہلوں کو مختصر میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان یا ایک انسان سے زائد انسانوں کے مابین مختلف پہلوں میں جو فرق پائے جاتا ہے ان میں خصوصیت کے ساتھ جسمانی صلاحیت ذہنی صلاحیت جذباتی صلاحیت اخلاقی ورجحانی صلاحیت وغیرہ وغیرہ شامل ہیں اور انہی تمام فرق کی بنیاد پر ڈیفرینسز کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد انسانوں کے مابین فرق کا پایا جانا ہی انفرادی فرق کہلاتا ہے عزیز طلبہ انفرادی فرق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک انٹرا انڈویجول ڈیفرینسز جس کو ہم اندرونی انفرادی فرق کہتے ہیں یعنی کی ایک ہی فرد کے اندر پایا جانے والا مختلف پہلوں یا اس کی شخصیت کے مختلف پہلوں میں فرق کو ہم اندرونی انفرادی فرق یعنی کی انٹرا انڈویجول ڈیفرینسز کہتے ہیں اور ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ باہمی انفرادی فرق کیا ہے یعنی کی انٹر انڈویجول ڈیفرینسز کیا ہے جب دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے روئیوں کے اعتبار سے دلچسپیوں کے اعتبار سے رجحانات کے اعتبار سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے پایا جاننے والا فرق ہی انٹر انڈویجول یا باہمی انفرادی فرق کہلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انفرادی فرق کے مختلف پہلوں کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے جس میں ایک شخص کی جسمانی خوبیاں یا جسمانی صلاحیت اس کی ذہنی صلاحیت اس کے جذباتی حالات اس کے روئیوں اس کے دلچسپیوں اس کی تعلیمی تحصیل اس کا اقتصاب اس کے رجحانات وغیرہ تو اس طرح سے ہم نے انفرادی فرق کے مختلف پہلوں کو بھی جاننے کی کوشش کی جس میں دو یا دو سے افراد کے درمیان جو فرق پائے جاتا ہے جن جن پہلوں پر فرق پائے جاتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے عزیز طلبہ اگر آپ اس مضمون پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کے لئے بس اتنا ہی پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے آداب موسیقی موسیقی